دو ہزار پچیس کا جو نیوز آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بکرعید میں اسکول کی چھٹی نہیں ہوگی جی ہاں دوستو بکرعید میں سعودی اسکول کی پڑھائی ہونے والی ہے ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو سعودی عربیہ میں سعودی اسکول کی جو چھٹی ہوئی ہے بکرعید کے کچھ دن پہلے اسکول لے کر کے ابھی بھی کچھ لوگوں کو کنفیوزن ہے کنفیوزن یہ ہے دوستو کہ آخر یہ چھٹی ٹوٹل کمپلیٹ کتنے دن کی ہوئی ہے دوسرا کنفیوزن یہ ہے دوستو کہ آخر اسکول جو اسٹارٹ ہونے والا ہے وہ ڈیٹ کون سا ہے مطلب کب اسکول اسٹارٹ ہوگا چھٹی کے بعد میں حالانکہ دوستو میں اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن شاید وہ ویڈیو لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے اس لیے کئی بار لوگ مجھ سے یہ دو چیز کے بارے میں پوچھ چکے ہیں آج کے اس ویڈیو میں دوستو انہی دونوں چیزوں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کے نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آتے رہتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اگلے سال مطلب دوہزار پچیس میں سعودی اسکولز کی چھٹی کب ہونے والی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ دینے والا ہوں جو مجھے پتا چلا ہے کچھ نیا نیوز میرے پاس میں آیا ہے دوستو لیکن ابھی مجھے اس نیوز کو کنفرم کرنا باقی ہے جیسے ہی کنفرم ہو جائے گا میں اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا وہ نیوز یہ ہے دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے اس سال جو سعودی اسکولز کی چھٹی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے بکرعید کے کچھ دن پہلے صحیح ہے لیکن دوستو اگلے سال کا جو نیوز آ رہا ہے مطلب دوہزار پچیس کا جو نیوز آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بکرعید میں اسکول کی چھٹی نہیں ہوگی جی ہاں دوستو بکرعید میں سعودی اسکولز کی پڑھائی ہونے والی ہے اب بات کریں کہ آخر چھٹی کب ہوگی پھر اگر بکرعید میں اسکولز کی پڑھائی ہوگی تو بکرعید کی چھٹی ہوگی لیکن وہی نارملی جو ایک ہفتے کی چھٹی ہوا کرتی ہے عید میں بلکل اسی طرح سے حج کے ٹائم پہ ایک ہفتے کی چھٹی ہوگی اس کے بعد میں پھر سے پڑھائی شروع ہو جائے گی یہاں تک کی جو فانل اگزام ہوگا دوستو وہ بھی بکرعید کے بعد میں ہی ہوگا اب اگر ہم بات کریں کہ آخر چھٹی کب ہوگی جو دو مہنے کی لمبی چھٹی ہوتی ہے یہ چھٹی دوستو بکرعید کے تقریباً کم سے کم کم سے کم بیس سے پچیس دن کے بعد میں ہونے والی ہے جی ہاں دوستو جون کے لاسٹ میں یہ چھٹی ہونے والی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ دوستو یہ نیوز کنفرم ہے لیکن تھوڑا سا میں اپنے دل کے اتمنان کے لیے اور کنفرم کروں گا اس کے بعد جیسے ہی کنفرم ہوتا ہے میں اپنے چانل پر ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اب اگر ہم بات کریں دوستو کہ اس سال کمپلیٹ چھٹی کتنے دن کی ہوئی ہے تو دوستو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے دو مہنے کی چھٹی ہوئی ہے دیکھئے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو چھٹی ہوئی ہے اس سال کی میں آپ لوگوں کو جو منسٹری آف ایڈوکیشن کا چھٹی کا جو پیپر ہے اسی میں دیکھ کر کے میں بتا دیتا ہوں دیکھئے جون کی دس تاریخ کو چھٹی ہوئی تھی اب جون کی دس تاریخ کو چھٹی ہوئی ہے تو جو پڑھائی جو اسٹارٹ ہوگی دوستو اسکول جو اوپن ہوگا وہ اگست کے اٹھارہ تاریخ کو اسکول اوپن ہوگا ملا جلا کر کے دوستو تقریباً دو مہنے ہوتا ہے دو مہنے سے تھوڑا سا اور زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہوگئی چھٹی کی بات کی کتنے دن کی چھٹی ہوئی ہے پھر میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا دوستو کہ اسکول اوپن کب سے ہوگا تو اسکول اوپن ہونے کا جو ڈیٹ اس میں لکھا ہے دوستو اٹھارہ آٹھ دو ہزار چوبیس مطلب اگست کی اٹھارہ تاریخ دو ہزار چوبیس سے اسکول اوپن ہو جائے گا حالانکہ دوستو اس سال جو اسکول کی جو چھٹی ہوئی ہے تقریباً دو مہنے کی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس چھٹی کو اگر اور بڑھا دیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ سعودی عرب کے کافی جگہوں پر دوستو بہت زیادہ ہی تیمپریچر ہے گرمی کا بہت زیادہ تیمپریچر ہے یہ مان کے چلیں کہ کئی جگہوں پر تو ایسا ہے کہ 50 دیگری تیمپریچر کراس کر چکا ہے جی ہاں دوستو بلکہ مدینہ منورہ میں بھی 50 دیگری تیمپریچر چل رہا ہے بلکہ کئی بار تو ایسا ہوا ہے کہ 50 بھی کراس کر چکا ہے مکہ میں بھی بلکل یہی کنڈیشن چل رہا ہے دوستو اس لیے اس چھٹی کو اگر اور بڑھا دیتے دوستو تو کافی بہتر ہوتا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا اگر آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب ضرور کرے دوستو تاکہ میں جب بھی اپنا اگلا ویڈیو اپلوڈ کروں تو ترنت آپ لوگوں تک پہنچ جائے